سیدی مشفقی مرشدی مہربا ہم نے بہرِ خدا تیری بیعت جو کی کہ پہلی منزل اور مشکل اس انسان کے لیے جو مومن بننا چاہتا ہے یہی ہے کہ برے کاموں سے پرحیز کرے اور یہی تقویر پھر ایک اور جگہ افرماتے ہیں ایک موقع پر کہ یہ بھی یاد رکھو کہ تقویر اس کا نام نہیں کہ موٹی موٹی پتیوں سے پرحیز کرے بلکہ باریک درباریک پتیوں سے پشتا رہے مثلاً تھٹھے اور ہنسی کی مجلسوں میں بیٹھنا جہاں دوسروں کا مزاق اڑایا جا رہا ہو غلط قسم کا یا ایسی مجلسوں میں بیٹھنا جہاں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی حد تک ہو یا اس کے بھائی کی شان پر حملہ ہو رہا ہو اگرچہ ان کی ہاں میں ہاں بھی نہ ملائی ہو مگر اللہ تعالیٰ کی نزدیک یہ بھی برا ایسی مجلسوں میں بیٹھ کے ایسے لوگوں کی باتیں سننا بھی اللہ تعالیٰ کی نزدیک برا ہے چاہے شامل نہ ہو رہے ہو گفتگو میں کہ ایسی باتیں کیوں سنیں یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کے دلوں میں مرض ہے کیوں کر اگر ان کے دل میں بدی کی پوری حص ہوتی تو وہ کیوں ایسا کرتے اور کیوں ان مجلسوں میں جا کر ایسی باتیں سنتے پھر آپ فرماتے ہیں یہ بھی یاد رکھو کہ ایسی باتیں سننے والا بھی کرنے والا ہی ہوتا ہے جو لوگ زبان سے ایسی باتیں کرتے ہیں وہ تو صریح مواخذہ کے نیچے ہیں واضح طور پر سدا کے نیچے آگئے کیونکہ انہوں نے اتقاوے گناہ کیا ہے لیکن جو چھپکے ہو کر بیٹھے رہے وہ بھی اس گناہ کے خمیازے کا شکار ہوں گے ان پر بھی وہ بھی گناہگار بن رہے ہوں گے اور ان کو بنتی جب ہوگتنا پڑے گا اس حصے کو بڑی توجہ سے یاد رکھو آپ فرماتے ہیں کہ اس حصے کو بڑی توجہ سے یاد رکھو اور قرآن شریف کو بار بار پڑھ کر سوچو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہے اس لیے بہت یاد رکھنے کی چیز ہے پس غلط باتوں کو سن کر خاموش رہنے والے وہیں بیٹھے رہ کر صرف باتیں سننے والے کے مدے کیلئے باتیں سن رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دے ہوں گے